ہنکہ لمران آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں تو اے اپنی سگاری اور دوسرا ہے بلاول زرداری تیری اونچی شان ہے مولا میری عرضی مان لے مولا میں ہوں سب کچھ جاننے والا تو ہے میرا جاننے والا مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے بنگلہ موٹر کھار دلا دے جو میری اور بلاول کی باتیں ہیں وہ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ چل رہا ہے دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ جا رہا تھا اتنی معصوم شکل بنائی ہوئی نہیں کرنا بات مجھے اس سے بہت ہو چکا دیکھو نوجوان سب سے پہلے تو یہ ایک ناہل وزیراعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کر دی کہ ہم لوگوں کو اب سوجی بھی افورٹ کرنا مشکل ہو گیا اب ہم حلوہ بھی نہیں کھا سکے تو اسی وجہ سے اب اپنی بھوک مٹانے کے لئے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹاک اچھا آپ نے یہ میمکری کا آغاز کیا تھا سر میمکری کا آغاز جب الیکشنز ہو رہے تھے پی ٹی آئے گئے تو عمران حان صاحب کا میں ڈائے ہارڈ فین تھا تو ان کی نکل اتارتے اتارتے ان کی آواز بن گی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر ان کی ہو سکتی ہے تو پھر اور بھی کریکٹرز کی ہو سکتی ہے آپ کے کل کتنے کریکٹرز ہیں مور دن فیفٹی باقی اور بھی ہیں کافی جن کے پر سب سے فیوریٹ کریکٹر کانس ہے عمران حان اس کی کیا وجہ ہے عمران حان صاحب میں بہت پرسنلی ان کو کافی پسند کرتا ہوں یہ بات ہو رہے کہ ابھی جو ملک کے ساتھ ہو گیا ہے باقی ہے کہ زبرزست انسان ہے سب سے زیادہ مشکل کس کریکٹر کی تیاری میں پیش آئی بلاول کی بلاول بہت ہائی نوٹس پہ جاتا ہے اچھا ابھی ہمارے ساتھ آپ کن لوگوں کی ممکری کرنا چاہیں گے عمران حان صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب ہیں شیخ رشید صاحب ہیں بلاول صاحب ہیں آپ عمران حان کی آواز میں نواز شریف کو وطن واپس پلائیں دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ جا رہا تھا اتنی معصوم شکل بنائی ہوئی کہ فردوس آشکوان اتنی مضبوط عورت وہ بھی رو پڑی تھی اور وہ جو دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا اب انشاءاللہ اس کو پیار سے نہیں میں انٹرپول بھیجوں گا انشاءاللہ نواز شریف واپس آئے گا اور اتصاب ہوگا اس کا اس کو میں جیل میں ڈھالوں گا شیخ شریف صاحب کی آواز میں آپ بلاول صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی ایک تو ہے اپنی سگاری اور دوسرا ہے بلاول زرداری اپنا پیار ہے جی اس کی کیا وجہ ہے شیخ صاحب آپ کو بلاول کیوں پسند ہے بس دیکھیں جی یہ محبت تو اللہ ڈالتا ہے نا جی دلوں میں اب اس میں انسان کا کیا وہ اب جو میری اور بلاول کی باتیں ہیں وہ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں جی یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ چل رہا ہے وہ تو یہ ذداری ہے کہ جو اس کو آنے نہیں دیتا لال ویلی ورنہ وہ تو بڑی زد کرتا رہتا ہے جی انکل امران آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں صرف یہی پیغام ہے اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں نہیں کرنا بات مجھے اس سے بہت ہو چکا بلاول مہنگائی پر کیا کہنا چاہیں گے بہت مہنگائی ہے میرے نانا کے دور میں بلکل مہنگائی نہیں تھا روٹی کپڑا اور مکان کا نارا تھا جو صرف ایک نارا ہی تھا کچھ بتائیں انہیں کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں دیکھو نوجوان سب سے پہلے تو یہ ایک نااہل وزیراعظم ہے جس نے اتنی مہنگائی کر دی کہ ہم لوگوں کو اب سوجی بھی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے اب ہم حلوہ بھی نہیں کھا سکے تو اسی وجہ سے اب اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹاک یہ کھا لیتے ہیں بس مجھے یہ بتائیں کہ ان سیاسی لوگوں کے علاوہ آپ کوئی اداکار فنکار ان لوگوں کی میمکری بھی کر لیتے ہیں جی کافی لوگوں کی کرتے ہیں سنگرز ہیں ادنان سمی ہیں شہزاد روئے ہیں ہمارے پاکستان کے سٹار ہیں جواد احمد صاحب ہیں ادنان سمی کی آواز میں ایک بولس میں ہے مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے تیری اونچی شان ہے مولا میری ارضی مان لے مولا میں ہوں سب کچھ جاننے والا تو ہے میرا جاننے والا مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے بنگلہ موٹر کھار دلا دے اچھا اسفند آپ مختلف سیاست دانوں کی میمکری کرتے ہیں مجھے بتائیں کچھ عدیب ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں ان لوگوں کی ممکری کرتے ہیں آپ یا نہیں سر ہمارے پاکستان کے ایک لیجنڈ اللہ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے تارک عزیز صاحب میرے بھی بہت فیورٹ ہیں اور ان کی میں اکثر پیریٹی کرتا ہوتا ہوں تو آپ اگر سننا چاہیں تو جی جی ضرور دیکھو نوجوان جیسا کہ آج میں آپ کے پاس سایا ہوں آپ نے میرا تقدس پامال کیے بغیر میرا انٹرویو کیا ادھر لوگ دیکھتے ہیں گٹار دیکھتے ہیں باجے سننے آتے ہیں لیکن عدب کی بات کوئی نہیں کرتا ہے انسان کی زندگی میں عدب سب سے پہلے ضروری ہے تعلیم وغیرہ تو بعد میں ہوتی رہتی ہے تو میرا میسج ان نوجوانوں کو یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عدب پر فوکس کریں اس کے بعد عدیب کی بات کریں بہت شکریہ اچھا اسوند آپ پیجے ممکری کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں آپ کا کیا یہاں پر رول ہوگا اس ممکری سے کیسے آپ سوسائیٹی میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سر it's not just ممکری it's about singing, acting everything which is related to art writing, composing تو میرا انشاءاللہ گول ہے انشاءاللہ جس وقت گوگل پر آرٹ لکھا جائے گا تو سامنے میری تصفیر ہوگی بہت اچھا ہمارے نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہیں دیکھ رہے ہیں گرگ ڈندہ عبرار قریشی قصہ موسیقی